ان کے لب رنگی کی نچھا بڑے تھی جس نے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو کیا یہ جملہ درست ہے یا نہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ کلمہ کفر ہے اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں بھی یہ بھی بظاہر کلمہ کفر ہے مگر یہ کہ کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی ریایت تو ممکن ہوتی ہے مگر یہ کلمہ علماء اہل سنت نے پھر بھی شدید حرام لکھا ہے کہ اس قسم کے جملے بولنے نہیں چاہیے اگرچہ یہاں مراد کسی بھی شخص کی توہین کی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کلمہ سے اجتناب لازم ہے جیسا کہ فقیح آزم ہند مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ پتاوہ شعر بخاری کے اندر پہلی جلد کے اندر رشاد فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ سخت حرام ہے اور اس طرح مسلمان کی نیت یہ ہوتی نہیں ہے لیکن اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے لہٰذا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کونے کونے میں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے میں ہے اس کے ایک وجہ ہے کہ جو کوئی اگر کسی جگہ موجود ہوتا ہے تو جس جگہ پہ موجود ہے وہ جگہ اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ پین اس کیپ میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیپ اتنا بڑا ہے کہ اس نے پین کو چاروں طرف سے گھیر لیا پھر اگر میں کہوں کہ میں اس کمرے میں موجود ہوں تو مطلب یہ ہے کہ کمرے نے مجھ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے تو اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کونے کونے میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے تو اس سے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں موجود ہے اس کے چاروں طرف کی مخلوقات نے اس کو گھیرا ہوا ہے جبکہ یہ چیز ممکن نہیں ہے تو اس قسم کے جنگلے نہیں بولنے چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے یہ کلمہ جو ہے وہ سخت توہین کے ہیں جس شخص نے ایسا بولا اس کو احتیاطاً کلمہ وغیرہ بھی پڑے اور توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی تجدید نکا بھی احتیاط کے طور پر اس کو کر لینا چاہیے اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسا جملہ جس کے بظاہر معنی کفر کے ہوں اس سے اجتناب لازم ہوتا ہے یعنی جس کے بظاہر معنی کفریہ نظر آتے ہوں لیکن مراد کچھ اور ہوتی ہو تو ایسے جملے بھی حرام ہیں اور ان سے بھی بچنا لازم ہے تو کوئی بول گئی یہ نہ کہے کہ ہماری مراد کچھ اور ہوتی تو اس طرح اگرچہ بولنے والے کو کافر بھی نہیں کہیں گے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سمجھا دینا چاہیے پیارا محبت کے ساتھ مسلمان کو کہ بعض علم کی کمی کی بنا پر اس قسم کی جملے بول جاتے ہیں کہ جس میں تعویل ممکن ہوتی ہے لیکن علماء نے اس کو منع کیا ہے تو یہ جملے بولنے نہیں چاہیے اس سے بچنا چاہیے اسی طرح ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا پھر اوپر والا لوگ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے بلکہ بلندی مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلندو بالا اس لئے کہتے ہیں اوپر والا بہت سارے لوگ یہ جملہ بھی بولتے ہیں اگرچہ بزاہر معنی میں یہ جملہ بھی کفر ہے لیکن اس کو بھی کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا نہیں چاہیے تو ایسی صورت میں سمجھا دیں گے شاہ سمجھ میں آ جائے مگر کسی کو کفر کا حکم آبام نہیں دے گی اس کے لئے چاہیے کہ پھر کامل مفتیان اکرام پر جائے دار و لفتہ کے اور مہاں ان کو صورتحال بتا کے فتوہ طلب کریں مگر یہ دونوں جملوں سے بچنا چاہیے اور جنہوں نے ایسے بولا توبہ کرنی چاہیے ان کو سمجھانے چاہیے کہ